اس ویڈیو میں پینشن اضافے کا ایک بہت شاندار کلکولیٹر شیئر کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے آپ حالیہ جو اضافہ ہوا ہے ساڑھے سترہ فیصد پینشن میں وفاق میں اور دیگر صوبوں میں اس کی مدد سے آپ بہ آسانی پینشن اضافہ معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس اپنی پینشن سلپ ہونا ضروری ہے لیکن اگر پینشن سلپ نہیں ہے تو آپ کو اپنی منتلی پینشن ویڈ آوٹ میڈیکل الانسز معلوم ہونا ضروری ہے جس کی مدد سے آپ پینشن اضافہ معلوم کر سکیں گے کیونکہ پینشن اضافہ معلوم کرنے کے لئے نیٹ پینشن معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے جس میں میڈیکل الانسز یا کوئی دیگر الانسز شامل نہیں ہوتا تو آئیے ایک مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پینشن اضافہ کس طرح کلکولیٹ ہوگا اور ایک پینشنر کی پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا ساڑھے سترہ فیصد اضافے کے بعد یہ ایک پینشنر ہے جن کی پینشن سلپ ادھر دی ہوئی ہے اس میں سترہ ہزار پانچ سو چوون ان کی منتلی پینشن ہے جو کہ آپ نے اس کالم میں درج کرنی ہے دوسرے نمبر پر پینشن انکریزز جو اب تک ان کو پینشن انکریزز ایڈمیزیبل ہوئی ہیں وہ لکھنی ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سترہ ہزار پانچ سو چوون ان کی جو پینشن بنی اور اس کے بعد چھ بائیس ہزار چھ سو اڈتیس روپے ان کو اب تک پینشن انکریزز ایڈمیزیبل ہوئی تو ان کی ٹوٹل پینشن ویڈاؤٹ میڈیکل الاؤنس کلکولیٹ ہوئی جمع ہوئی وہ چالیس ہزار ایک سو بان میں اس اماؤنٹ پر ساڑھے سترہ فیصد کلکولیٹ کرنا ہے پینشن اضافہ جو کہ بنا سات ہزار تین تیس روپے تو ٹوٹل پینشن ان کی بن گئی ویڈاؤٹ میڈیکل الاؤنس سنتالیس ہزار دو سو پچیس روپے اب اس میں جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ ادھر سے دیکھ کر آپ نے جمع کر لینا ہے وہ ہے چار ہزار تین سو اٹھاسی روپے اور مزید ہے اضافہ میڈیکل الاؤنس میں ایک ہزار ستانوے روپے تو اس طریقے سے ان کی پینشن باون ہزار سات سو دس روپے بنے گی جو یکم جولائی کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا کرے گی پہلے ان کو مل رہی تھی پینتالیس ہزار چھ سو ستتر روپے ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں اس میں ان کی منتلی پینشن ہے چودہ سو باون روپے اور پینشن انکریزز ان کو اب تک ایڈمیزیبل ہیں تئیس ہزار تین سو چوبیس روپے ان دونوں کو جمع کر لیا جائے گا ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد جو پینشن ویڈاؤٹ میڈیکل الالاؤنس بنی وہ بنی چوبیس ہزار سات سو چیتر روپے جس پر ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیلکولیٹ ہوا چار ہزار تین سو پینتیس روپے یا چھتیس روپے اور ٹوٹل پینشن میڈیکل الالاؤنس کے بغیر بنی انتیس ہزار ایک سو گیارہ روپے تو اب اس میں میڈیکل الالاؤنس ہم نے جمع کر لینا ہے سترہ سو پچاسی روپے اور اس کے بعد چار سو چیالیس روپے مزید تو اس طریقے سے ان کی پینشن بنی اکتیس ہزار تین سو بیالیس روپے جو ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگی پہلے ان کو پینشن مل رہی تھی ستائیس ہزار سات روپے تو اس کیلکولیٹر کی مدد سے آپ بہ آسانی پینشن میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں